نمسکار دوستو میں دنانسینی آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل بہر بہت بہت سواگت ہیں میں آج آپ کو جیپور سے لے کی یاترہ کرانے والا ہوں اور آج کی بات کروں میں تو آج دناغ 26 6 2021 211 ہے اور ابھی سام کے لگ بگ پانچ بج رہے ہیں اور ہم یہاں سے روانہ ہو کے لے کے لیے پرستان کر رہے ہیں تو اگر میں لے کی جیپور سے لے کی دوری کی بات کروں تو 1221 کلومیٹر کے لگ بگ اس کی دوری ہے اور اگر میں راستے کی بات کروں تو راستہ ابھی جو کسان آندولن کر رکھے ہیں اس کے چکر میں تھوڑا سا آگے فرق ہے تو ہمیں یہاں سے دلی ہائی ویو تیوے دلی ہائی ویو سر ریواری ججر روتانکرنال امبالا سورگھاٹ سندرنگر بلاسپور برمانا سندرنگر بھیجنی کمانڈ شائری اور کلو منالی پنچن اور بروا روتانکرنڈل شیشو چپ تپے چیلنگ تانڈی کلانگ درہ گیمور گوپا جسپا دائچا کلنگ سرے میرو کلون روپ ستے میرو کارو یوگلاس یوگلام سر ایسے کرتے ہوئے ہم لے پہنچ لے پہنچ جائیں گے اور جو ابھی آپ یہ جگہ دیکھ پا رہے ہو آنیلیس بیش آپ ان وادیوں کے بارے میں کچھ کہنا تا ہوگے آپ یہ وادیاں مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پہلے سے جب میں تیرہ سال کی مٹھی تب سے میں ان وادیوں میں آ رہا ہوں یہ مجھے بہت زیادہ اکرشت کرتی ہے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ میرے من کو اتنا لباتے ہیں کہ میں کتنی بھی بکٹ پرستی میں ہوں لیکن میں پہاڑوں پہ آکے اپنے آپ کو ریپریس محسوس کرتا ہوں ہمیشہ مجھے ایک نئی تاج کی ملتی ایک نیا بات آورن ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان وادیوں کو میں دیکھتا رہوں ان گھٹھاؤں کو میں نیہارتا رہوں اور انہیں میں اپنے آپ میں سمجھ مجھے یہ چیز اتنے لوبات ہی اپنے آپ کو کہ میں بہت سنکٹ کے باد میں بھی یہاں ہمیشہ کے لئے آرنا چاہتا ہوں اگر ہم بات کریں ہم اگر ہم سنکٹ تیمپریچر تیمپریچر 21 ڈگری ہے جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جائیں گے تیمپریچر کم ہوتا جائے گا آج کا منالی کا تیمپریچر لگ بگ رات ریکالین 6 ڈگری سیلسیس رہا جون مہینے کے لاشت تک یہاں پر لگ بگ بگ براب پگڑ جاتی ہے اگر ہم کس سمیہ موسم کی بات کریں تو کچھ ایسا رہتا ہے جیسے اب ہم رازتان کے اندر ہی چلتے سمیہ ایسا ہی لگ تا ہے لیکن جیسے جیسے ہم اوچائی کی طرف جائیں گے بہت 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 پریورتن ہوگا اسی صاحب سے یہاں پہ ٹیم پیزر میں کمی آئے گی اور آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور اگر اپن جیپرسے منالی تک کی روڑ کی بات کریں تو یہاں تک کی روڑ بلکل چکا چک ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ گھاٹوں میں بھی اچھا ملے گا بہت اچھے اچھے درستے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اگر ہم منالی سے لے کی اوستن اونچ آئی کی بات کریں تو چار ہزار میٹر تیرہ جار کھٹ رہے گی اور یہاں پہ سب سے جو اونچ درہ ہے وہ ہے تنگ لنگ درہ جس کی اونچ ہے 53 33 28 میٹر 17 480 فٹ ہے میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ لے کا سفر کر رہے ہو تو آپ کو کھانی پیٹی کھانی پیٹی 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 راستہ بند ہو جائے گا راستہ راستہ بند ہو ہوتے ہی ایک دو جن کا جام تو عام باز ہے اس لئے جام میں اگر پز جائیں کھائم میں پہ مست ہوئی 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 ہی خود ہی کم میٹھتی ہے غزب نازانہ دن کتوار میں پاس کھانی میٹ دن چھٹو وہ ساتھ مہونا چاہ نمسکار دوستو ابھی راستہ میں چلتے چلتے کافی زیادہ تھک چکے ہیں اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سنان ہو جائے تو ایک نیدی کا کنارہ دیکھا ہے اوٹ سے آگے نکرتے ہی تٹھ ملائے تو چلو ندی کے اندر انجوئی کرتے ہیں لیس گو کیا مست ندارہ دیکھو آپ ندی کا کل 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 ندی بہری ایک دم چل آج مزا آنے وڑا ہے نانے کے بعد میں اور یہاں پہ ہی ندی کے کنارے پہ اپنے پاس سلنڈر سب جگاڑ ہے چاہ بھی بنانے والے اور چاہ کھوپی ناستے کا جگاڑ بھی یہاں آج آنند آنے ملائے ملائے یہاں مستی ہے ابھی باقی کے لوگ آ رہے ہیں کچھ دیر میں تو بڑا آنند آنے ہو رہے ہیں نمسکار میترگڑو میں ابھی ندی کے اندر پتر چکا ہوں آم با نہیں سکتے اپنا شکون مل رہے ہیں کیا بطا ہوں آنند آگیا آنند آگیا بلکل تھنڈی این 만나 صدو پانی دارا ہے یہاں آگا یہ میری پچھے آئی یلیز بائی آگر ایسا کہیں آگر آپ کو سکتا ملے گا برا کر اللہ مل سکتا ہے تو وہ آپ کو یا ممچل بھی مل سکتا ہے دوستو ارے ویڈیو آپ کا چالو ہے میرے بھائی ججب میرے دوست ججب ججب شریرام ججب شریرام ججب شریرام میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا کافی دنوں سے یہ سپنا تھا کہ ندی کا کنارہ ہو اور میں خود ہی اس میں چائے ناستہ بناوں اور کھاؤں تو کتنا سکون ملے گا آج ورسوں سے میرا یہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے میں اس پل کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گا کہ پربو نے میرے زیمن میں یہ کرپا کری ہم سب نے ملکے اس پل کا بہت ہی آنند لیا اگر آپ منالی گھومنے آئے ہو اور آپ نے ریور رابٹنگ کا مزہ نہیں لیا تو ایسا لگے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے ادھوڑا رہ گیا اور منالی آنے پہ آپ کے پاس بہت کچھ آنند میں کرنے کے لیے کافی ساری کافی سارے کام ہیں جیسے کی کرائے کی گاڑی سے روڈ ڈریپ اور پیرا گلائڈنگ اور ہاؤس گرم کونڈ میں دھوڑکی لگائیں اور ٹریکنگ مالڈ روڈ پہ سوکنگ کر سکتے ہو اور یہاں پہ اسیم سانتی کا احساس بھی کر سکتے ہوگا اور دوستوں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں پہ بہت ساری جگہ پہ روڈ کا کام چل رہا ہے تو کرپیا کر کے ساپ دھانی سے چلیں کیونکہ اپنا جیون بہت ہی قیمتی ہے یہ ایک ہی بار ملتا ہے اس کو ساپ دھانی سے چل کے اور کافی لمبا جیئے ابھی دوستو سام کا سمیں ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہاں سے منالی سے تیس کلومیٹر اور ہے تو لگ بھگ ابھی ہم آدھی گھنٹے میں منالی پہنچ جائیں گے ابھی ہم جس جگہ ہیں اس جگہ کا نام ہے کلو یہ روڈ کی کنارے پہ ندی ہے اور اس میں ریور راپٹنگ کرائی جاتی ہے تو آپ یہاں پہ ضرور ریور راپٹنگ کریں لگ بھگ ایک آدمی کے آپ کے چار سو روپے لگیں گے اور یہاں پہ آپ ریور راپٹنگ کے علاوہ بیٹھ کے بھن بھن پرکار کے نازتہ بھی کر سکتے ہو تو ندی کے کنارے نازتہ کرنے میں تو ویسے ہی سکون ملتا ہے دوستو جہ جگہ آپ کو پتا ہے کہ آج 27 جون 2021 کی سام ہو چکی ہے اور ابھی ہم کچھ سمیہ میں منالی پہنچنے والے ہیں اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں کلو کی سموندر تل سے اونچائی گی تو بارہ سو گھنہتر میٹر اونچائی پہ ہے اور منالی سموندر تل سے دو جار پچاس میٹر اونچائی پہ ہے ابھی دوستو دھیرے دھیرے رات ہونے کو آ رہی ہے تو میں آپ کو ویڈیو پورا دکھا تو نہیں پاؤں گا یہاں کے درس سے لیکن پھر بھی جہاں بھی میرے کو موقع ملے گا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں روڑ کا درس سے دکھاتا رہو ہوں اور اس کے آس پاس کا واتاوری کی دکھاتا رہو دوستو جب آپ منہ لے کے اندر اینٹری کرو گے تو آپ کو پور ویڈر کے دو سو روپے کی اینٹری دینی پڑے گی یہ ہم اٹل ٹرنل کے اندر اینٹری مار چکے ہیں رو تانگ پاس رو تانگ پاس آپ بولو تو بیشا نمشکار دوستو میں نیلیش کمار گوتم آپ سبھی لوگوں کا فرینڈ اب ہم اٹل ٹرنل کے اندر سے جا رہے ہیں ابھی رات کے بج رہے ہیں نو بجے ہم جا رہے ہیں ہی ماشل کی پولیس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لہ لردار جائے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیسیو کے لیے ابھی ہم چلے جائے تاکہ صبح اٹھ کے ہم جلدی لہ کے لیے ہم روانا ہو سکے اور شام تک ٹائم رہتے ہوئے ہم لہ پہنچ سکے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم انالی میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم منالی میں رکھیں کیونکہ وہاں ایک تو کیا ہے کہ بیڑ بھار ہے اور بیڑ بھار کے اندر تھوڑا سا ہمیں uncomfortable محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیپور جیلے سے آ رہے ہیں تو بیڑ بھار بیڑ بھار تو وہاں ہی بہت زیادہ ہے ہم لوگ شانتی کے لیے کچھ ایڈونچر کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں سیٹشو ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک ہم نے سنا ہے باقی تو ہم آپ کو جانے کے بات میں بتائیں گے کہ ہم وہاں کس طریقے سے رہتے ہیں لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہاں ٹینٹ پہ آپ ندی کی کنارے ایک دم بلکل سرد رات کے اندر بارہ ڈگری کے ٹیمپریچر کے اندر وہاں آپ رہ سکتے ہو کوسس کریں گے کہ ہمیں ٹینٹ ہی ملے اگر نہ ملے گا تو ہم ہوتل میں بھی رہنا سویکار کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی اوپشن نہیں ہے نہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں نہ ہم واپس پیچھے جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہم اٹل ٹرنل کے اندر جا رہے ہیں اور موڈی جی کو ہم بہت بہت دھنیواد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اٹل ٹرنل کا نیرمان کیا آج سے لگ بھک دس سال پہلے میں روہ تانگ آیا تھا تب مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی تھی یعنی مجھے منالی سے لگ بھک چار گھنڈے آنے میں اور چار گھنڈے جانے میں لگے تھی روہ تانگ کے لئے لیکن ابھی میں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر روہ تانگ ٹرنل کے اندر پرویش کر چوبا ہوں اور ابھی آپ سب لوگ دیکھی رہے ہیں روہ تانگ ٹرنل جو کہ ایسا ایک ٹرنل ہے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں چل رہے ہیں یہ ایسیا کے ایسیا کا سب سے بڑا ٹرنل ہے دنیا باد دوستو باقی آپ اس کے نظرے دیکھتے رہو ہمارے مستر ہمارے مستر دنان سے نہیں آپ کو آگے کی چند کریں دیکھیں اسٹرنل کی وجہ سے ہمارے چھین آلیس کلومیٹر بستے ہیں جو پورانا پورانا راستہ تھا وہ راستہ چھپن چھین آلیس کلومیٹر لامبا تھا لیکن اس میں ایڈوائن ایڈوائن چل بہت زیادہ تھا وہ تو کم ہو گیا لیکن اس جائے سے اپنے کو لیلت دا جانا ہے تو اس کے لیے یہ چھین آلیس کلومیٹر پہنچ جیادا اہم نیت رکھتے ہیں نائی پیڈی کے لیے پہنچی سوٹے پہنچ اور نائی پیڈی کے لیے نائی زمانی کو دیکھتے ہوئے چو یہ ٹرمینل یہ ٹرمینل بنایا گیا ہے اس کے اندورے سم سوویدہ ہے ہر جگہ پہ پورتے ہیں کہ دوستو ہم نے آج نائی ڈیسٹے سیسو میں گیا وہاں سے ہم سبھے ساڑھے پانچ بجے روانہ ہو چکے ہیں ابھی ہم کچھ دور آگے جاکے چائے ناستہ کریں گے تو وہاں پہ میں آپ کو اور اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو لگ بگ یہاں سے چھینلیس کلومیٹر آگے جس با ہے تو ہم وہاں رکیں گے اور آپ کو اٹل ٹرنل پار کرتے ہی پاہڑیوں پہ برپ دکھنا شروع ہو جائے گی روتانگ پاس پار کرتے ہی کچھ راستے بھی خطرناک آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کچھے پاہڑ آنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو راستے میں برپ بھی بہت زیادہ ملے گی تو آپ برپ کا آنند لینے آئے ہو تو جچچہ کے لیجئے جیسے کہ آپ دیکھ پاہ رہے ہو کہ یہاں راستے میں جگہ جگہ جھنے آئیں گے تو اگر پانی کا بہا ہو تو کرپیا اس کو دیکھ کے ہی آرام سے آگے بڑھیں یہاں پہ کچھے راستے اوپر کھا بڑھ راستے کافی زیادہ آنے والے ہیں کچھے پہاڑ کٹے ہوئے پہاڑ ملوکہ ایڈوائنچر راستے میں ہی آپ کو اتنا ملے گا کیا بتاؤں اگر دوستو آپ لے جا رہے ہو تو منجل پانے میں مجھا نہیں ہے جتنا مجھا راستے میں آ جائے گا جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں چھوٹے 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 جگہوں پہ آلو کی کھیتی کر رکھی ہے انہوں نے اس کے جیسٹ پاس میں ندی ہے تو جو آپ یہ سی چائے کا سادن دیکھ رہے ہیں یہ اس ندی سے ہوتا ہے ندی ہو گئے اوپر جھنڈے ہو گئے ان سے ان کسی چاہی ہوتی ہے اور ایسے بانکیٹےڈی بانکیٹےڈی ہے نا یہ جو جا رہے ہیں آگے یہ نیلیز دی ہے نیلیز بھائی صاحب نمسکار دوستو آج تاریخ ہو رہی ہے اٹھائیس چھے دو جار اکیس اور سو مار وار ہے آج ہم ہیں جس پاسے پانچ کلومیٹر پہلے ایک ٹینٹ سوویدہ ہے وہاں پہ چائے پانی پھرے سونے کے لیے رکھے ہیں ہم ہمیں رہے ہیں رات کو منالی سے نکل گئے تھے اور اٹھائل ٹرنل پار کر کے شیسو شیسو میں آکے ہم نے بوجھن لیا بوجھن لینے کے بعد میں ہماری چھا ہوئی کی چلو آج ٹینٹ کے انتر رکھیں گے تو ہم نے کم جگم بھی پانچ دس کلومیٹر تک کوشش کی کی ٹینٹ ملے اور اس کا آنند لے پائے لیکن ایسا سمبھو نہیں ہو پایا تو بھی رات کے لگ بھگ بارہ بچ گئے تھے نین بھوجیاد آنے لگ گئی تھی پھر پورا رسک کی ماملہ ہو گیا تھا تو پھر ہم نے لوگ اس سے بھی بڑیا مجھایا کہ ہم رات بھر گاڑی کے اندر ہی سوئے جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو ایک کو یہ ہماری گاڑی ہے تو رات بھر ہم نے گاڑی کے اندر ہی گھجارا بڑا ہی آنند آیا پھر وہاں سے ہم صبح لگ بھگ پانچ بجے روانہ ہوئے اور ابھی بجرے ہیں صبح کے چھے اور ہم جس پاسے جس پانچ کلومیٹر پہلے ہیں جہاں پہ یہ ٹینٹ ہوئے ہوستا ہے تو ہم یہاں سے روانہ ہو کے لیلت داگ جا رہے ہیں اب راست میں جو بھی ہمیں ہمیں ابھی یہاں رکے ہوئے ہیں لگ بھگ چھے بڑھ رہے ہیں اور سردی تو آپ کی ہماری حالت دیکھیں آپ کو پتہ لگ رہی ہوگی لگ بھگے پانچ ڈگری کا ٹیمپریچر رہیا اور اگر اپنے راستے کی بات کریں تو موڈی جی کے آنے کے بات میں آپ پر راستہ لگیاں تک جس پا جس پا آنے تک تو راستہ بھگے ہیں ایک دو جگے تو بہت کھٹی ہوئی ہے روڈ باکی روڈ ایک دم شاندار ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے بھی ہے اور آگے بھی دکھاؤں گا اگر کئی پہ بھی روڈ پا کھر آبا آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا راستہ میں بھی کیا کیا دکھت ہوتی ہے لیکنو ہوتا ہے اور آگے بھگے تک اے بھی شکھ جاؤا ہے یا بھگا لو کہی اچھا اچھا آگے میں لہت جا جوڈ موڈے 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 روک روڈے موڈے بھگے نیاں میرے نیاں موڈے بھگے ملحبا یہاں جننا کیا جننا توٹھا ہے پائی بند دے رو پند چالنا چاہاں پن پن پری پاڑ ملے پاڑ ملے چاہتا پاڑ ملے انٹری آنکہ ریکوڈ پر رولو کتا جننا چاہتا کی پیچری درائیو یہ نمڈو بہی سابی پانی پیچ پی سے ڈریف چلیے چلیے اور یہ دیکھیں یہ جھنڈاقط کتنی بہنگر چرکی سارا ہے کل 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 کرتا ہوا کل کرتا ہوا یہ دیکھو اوپر اس پر پکنی ہیں تو آپ کے شرین وہ بہت ادھک اونچا ہی پر لے جائے گا جس سے آپ کو اوکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگے گی آپ کا ساس پھوننے لگے گا تو آپ گھر سے نکلیں تب ہی سر میں درد کم ہونے کی دوا ضرور ساتھ لے کے چلیں ساتھ ہی کچھ ایسا کھانے کا ہو کہ آپ اس کو موہ میں رکھیں تو آپ کا ساس نہ پھولیں ایسا آپ بیوستہ ساتھ لے کے چلیں لگ بگ یہاں پہ اوکسیجن کی ماترہ 80% ہو جاتی ہے کئی بار 77% تک بھی پہنچ جاتی ہے جن کے سریر میں کچھ بھی کمی نہیں ہے ان کو تو ڈننے کی کوئی آپ سے نہیں لیکن اگر جن کو دماغ کی بیماری ہے یا کچھ بھی ترمی آپ یہ دیکھ پا رہے ہو وہ بہت ہی کھٹین راستے آنا پرارمب ہو گئے ہیں بھائی لوگوں ہمیں 300 پر میں پہلی بار بھرپ کا لپ لینٹ کا انبو پرابت ہو رہے ہیں گاڑی کے کئی پتر لگ جائے آپ کو اگر اپنی گاڑی سے پریم نہیں ہے تو تیز بگائیں ورنہ بلکل پریم سے چلیں کہیں گاڑی کے راستے بہت ہیں اچھے بھی آتے ہیں تو کہیں جب موسیقی 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 اگر آپ میں سوڑ ہوئے تو سو لیو آگ برپ کونچ ہے آگ دو پہر آپا کئی راستہ تو یہاں کا ہلا جانو کوئی لیگستان میں چال لیا تھا سیدھی سٹھ روڑ بلکل پلین سب آٹھ میدان ابھی آپا لگ بک ابھی آپا لگ بک چاہی جا با پندرہ سوڑہ سو سوڑہ 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 پہر رہے ہیں یہ دیکھو بلکل سب آہی جھگ برپ ہے یہاں کوئی پردوشن کا نام نہیں ہے اگر یہاں پردوشن ہوتا تو یہ برپ کالی پڑ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بشواست نہیں ہوتا کہ یہ برپ ہے یہ ہمارے ساتھ ویسے تو یہ ملک کی والے آنے نہیں دیتے لیکن اسوڑ گلوت کا رشتیدار ہے دنانچینی اسوڑ گلوت چینی بانوں ایک ہی کاشٹ کے ہیں اس لیے ہمیں کوئی بیو دہن پتنہ نہیں ہوا راستے میں اور ایک کمی لے گئی وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے وہ دیکھتے ہیں آگے ان کا کہہ گی سیدھا ٹرم سکاندے والے سے ہے اس لئے کوئی سمجھن نہیں پیدا ہوئی ہمارے بول اب دیکھو لے تک چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سادھن ساتھ میں ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ناستہ بنانے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے دری لگا کہ ناستہ بنا کے یہاں سے کھا پی کے پھر روانا ہوگی تو دوستو آپ کے سامنے یہ سپاٹ میدان کافی اچھی دوری تک آئے گا اور جیسے کے بھی آپ